اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک اور ہم اللہ کے قرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اگر اب تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور ہٹھ بیل آئیکن آج میں آپ کے ساتھ گاجر کے حلوے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جسے ہم گھر پر بنائیں گے بلکل بازار جیسا چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے ڈیون میں لینے رکھتے ہیں ڈیون میں نے چھولے پر اور اڈیون اٹھ دیا ہے تقریباً ڈیڑھ دودھ میں làm �یر ہم اس کو ورہی ہوتا کر رہی ہاں دیکھیں دودھ ہمارا اچھا سن بھی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس پر گاشریں بلکلےBut اس پر پھر پھرڑ کر پھر یہ گاشریں بلکلے علیکم دو کیلو سٹارٹ کر دیا ہے اگر دودھ میں اٹھ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن موسیقی 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 گانچری میں نے چیک کر لیا ہے یہ اچھے سے ساپٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کا سارا دودھ جو ہے نا اس کو خوش کر لیں گے دودھ کافی حد تک برایا ہو چکا ہے یعنی کہ خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں چینی آٹ کریں گے چینی میں نے لیا ہے تقریبا 1.5 کپ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں چینی پچھے ہیں ایسے تین سے چینی پچھیں بھی کے چینوں میں جب کافی ہوجی تstführ ٹیسٹ سکیں نسٹ میں یعنی اس میں چینی مجھ کے پانچے کو نہٹ کریں یہ ساتھ ہی ہوجیش کی دودھ اچھے سے پوشک ہو جائے گا دودھ ہمارے اچھے سے پوشک ہو چکے اب ہم اس میں ڈھی ڈالیں گے یہ میں نے تین سے چار چمچ کی لیا ہے آپ دیسی کی بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اس کو مچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں ہلوہ ہمارے اچھے سے بھون چکے اور یہ دیکھیں آئل بھی نظر آنا شروع ہو گیا اور کشبور تو ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے اس کی ہلوہ ہمارے لا جواب تیار ہو اب ہم اس میں یہ ہاپ کپ خوشک دودھ یاد کریں گے اور اس کو ایسا ایسا مکس کریں گے اور ساتھ ہی یہ تھوڑا سے پدام ہیٹ کریں ہمارا ہمارا ہو گئے ریڈی اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں گاجر کا ہلوہ ہمارا بن کر ریڈی ہے اسے ہم نے بہت ہی ایزی طریقے سے گھر پر بنا لیا ہے اور یہ بلکل بزار جیسا بنا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے آئی ہوپ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سا خیال اور مجھے بھی رکھیں اپنی دعاوں میں یاد you can also follow me on instagram اب ناس ناسوں کو دے اجازت ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ